میں لیفٹی نہیں پر میرا ہر کام ہے اُلٹا لائل چیز ریئر وفادار کوئی نہیں ملتا یا نیز کمیونٹی ٹیب آن کر دو میں نے پوچھنا ہوتے کہ میں کون سی ویڈیوز بناوں اور پر پول کے اندر سجیشن نوٹ کیے تو آپ پتا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی یونیک آئیڈیا ہے تو کومنٹ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میری پوری گیمپلے بھی ہوں گی ان دو ویڈیوز کی طرح تو شروع کرتے ہیں پیپسی کی ٹائپ کولا ہے وہیں کوکا کولا کی بھی ٹائپ کولا ہی ہے منفیکچر پیپسی کو کمپنی کرتی ہے وہیں کوکا کولا کی منفیکچر کوکا کولا کمپنی کرتی ہے ان دونوں ہی کے کنٹریز یونائٹی اسٹیٹ ہی ہیں انٹریڈیوز فرس ٹائم پیپسی کو ایٹی نائنٹی تھری کے اندر کروایا گیا تھا وہیں کوکا کولا کو ایٹی ایٹی سکس کے اندر جس کا نام اس وقت بریڈ ڈرنگ تھا اس کے بارکس ایٹی ایٹی سکس کے اندر کوکا کولا کو انٹریڈیوز کروایا گیا جس کا نام کوکا کولا ہی تھا پھر 1898 کے اندر پیپسی کولا کے نام سے پیپسی کو متعارف کروایا گیا اور پھر 1961 میں پیپسی کو پیپسی کے نام سے متعارف کروایا گیا پیپسی کو بنانے والے کا نام کیلپ بریڈمن تھا وہیں کوکا کولا کو بنانے والے کا نام جان پرمیلٹون تھا وہیں موڈرن کوکا کولا کو بنانے والے کا نام تھا ایسا کینڈلر آج سے ایک سو اٹھائی سال پہلے امریکن اسٹیٹ نورتھ کورلینہ کے فارمیسی میں ایک آدمی کیلپ بریڈ مین دوائیاں بنانے کا کام کرتا تھا اس سے پانچ سال پہلے کوکا کولا بنی تھی اس کی کامیابی دیکھ کر کیلپ نے ایک سوٹ فرنگ بنانے کا سوچا تب اس کا نام بریڈ ڈرنگ رکھا گیا اس کو کیلپ نے ایک حازمے کی دوائی کے طور پر بنایا تھا اس کی مشہوری دیکھنے کے بعد اسے پیپسی کا نام رکھ دیا گیا تھا جو آج ہم لوگ پیتے ہیں وہیں اگر بات کی جائے کوکا کولا کی تو کوکا کولا 133 سال پہلے جان پرینمنٹ نے ایجاد کی تھی جان بھائی بہت ہی ناکام فارمیس تھے وہ جو بھی دوائی نکالتے تھے وہ بری طریقے سے فلوپ ہوتی تھی اسی مایوسی کے بعد اس نے اٹلانٹا شفٹنگ کرنے کے بعد وہاں جا کر ایک اور دوائی بنائی جس کا نام رکھا برین ٹھونک اور یہ سردرد کی دوائی تھی یہ دوائی بھی جان بھائی کی باقی دوائیوں کی طرح بہت بری طریقے سے ناکام ہوئی پھر اس کے بعد ناکام ہی دیکھ کر انہوں نے وہ فارمولا ایسا کینڈلر کو بیچ دیا کینڈلر نے اس فارمولے میں سوڈا ڈالا اور اس کے بعد اسے ایک سوفٹ رین بنا دیا گیا اور اس کو وہ اپنے ہی ڈرگ بار کے اندر بیچا کرتا تھا اور وہیں سے کوکا کولا کا نام شروع ہوا اگر بات کی جائیں دونوں کے فارمولے کی تو پیپسی کے اندر چینی پانی کارمل لیمن آئل کولا نرٹس اور کافی سیکرٹ چیزیں ڈلتی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا وہیں کوکا کولا کے اندر چینی پانی کولا نرٹس اور سیکرٹ فارمولا جو اس کے بنانے والے نے ڈالا تھا اور وہ آج بھی دنیا میں کسی کو نہیں پتا وہ اس میں ڈلتا ہے 90's کی دہائی کے اندر فلپین میں کوکا کولا پیپسی سے بہت آگے نکل گئی پیپسی نے اپنی سیل بڑھانے کے لیے دا نمبر فائر نام کی ایک سکیم نکل گئی جس میں پیپسی اور اس کے دوسرے پروڈکٹ لائک ڈیو اور سیون کے ڈھکنوں پر تین ڈیجٹس کا کوئی نمبر ہونا تھا اور ان کے اوپر ہزار پیسز سے ٹین لیکس تک کا انام تھا پیسز فلپین کی کرنسی ہے پیپسی نے یہ سوچا کہ جس بھی ڈھکن کے اندر 349 لکھا ہوگا اس کو بمپر پرائز یعنی ٹین لیک پیسز دیے جائیں گے جو کہ تب کے پچاس لاکھ روپے تھے غلطی سے پیپسی کے آٹھ لاکھ ڈھکنوں کے اوپر تین چار نو چھپ گیا اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد چار لاکھ نوے ہزار کی عوام پیپسی کے پاس اپنا بمپر پرائز لینے آگئی یہ اربو روپے کا نقصان اس کو ہو رہا تھا لیکن یہ کیس 14 سال تک چلا اور 2006 کے اندر جا کے پیپسی اس کیس کو جیت گیا لیکن فلپین کے اندر پیپسی کی امیج بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے آپ لوگوں نے اکثر فلموں میں دیکھا ہو گئے کہ بہت بڑا سا سیف ہوتا ہے اس کو بڑی مشکل سے توڑ کے کوئی ہیرو اندر جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ چرا کے باہر لے آتا ہے اور ویسا ہی سیف دنیا کے اندر ایک ہے کہا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہے یہی بات ایریا 51 کے بارے میں کہی جاتی تھی لیکن ایریا 51 کی ریٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا اور اگر پتہ ہے تو آپ لوگ یہ بتاؤ کہ کیا وہ سچی تھی ہیں کوئی ہے میں ڈراما براما ہی تھا آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے کہ نیس ویڈیو میں کس پہ بتاؤں اور اوپر پول کے اندر بھی ہوگا سو اللہ حافظ مجھے پاس اردو ہپاپ کی رسیپی فریزی ویپس got a lot of enemies so dope i make a fucking nosebleed so woke but i couldn't sleep i ain't a killer but don't push me اردو rap rock and roll